سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکتیں زہر کے بعد دو رکت سنت پڑی اور مغرب کے بعد دو رکتیں اور عشاء کے بعد دو رکتیں اور جمعہ کے بعد دو رکتیں پڑی لیکن مغرب عشاء اور جمعہ کی دو دو رکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں پڑی سنتیں مسجد میں نہیں گھر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اس بات پر بڑے پریشان ہوتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو سنتیں نہیں پڑھتے نہ پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نہ بعد میں پڑھتے ہیں صرف فرض پڑھتے ہیں پھر اپنے علاقے میں آکے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے پوری نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کے لوگ پوری نماز نہیں پڑھتے جہالت کی بنا پر کیوں کہ پتا نہیں کہ یہ سنتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ انہیں گھر میں پڑھا جائیں کیونکہ گھروں کو قبرستان تھوڑی بنانا ہے تو فرض اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں سنتیں گھر میں پڑھیں گے تو گھر والے بھی نماز کی عادی ہوں گے گھر میں برکت ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی اور پھر رسول اللہ سے سنت کی اتباہ ہوگی سعیدنا عبداللہ بن شفیق کہتے کہ میں نے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ سے سنت کی نفل نماز کا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ میرے گھر میں زہر سے پہلے چار رکت نماز پڑھتے تھے اب یہ یہاں نوٹ کیجئے گا زہر کی چار رکتیں ہیں پھر نکلتے اور لوگوں کے ساتھ فرض نماز پڑھتے پھر گھر میں آ کر دو رکت پڑھتے اور لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے پھر گھر میں آ کر دو رکت پڑھتے اور عشاء کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھتے اور گھر میں آ کر دو رکت پڑھتے اور رات کو نو رکت پڑھتے کہ اسی میں وطر ہوتا تھا یعنی آٹھ رکتیں تحجد کی اور ایک وطر اور بڑی رات تک کھڑے ہو کر پڑھتے اور بڑی رات تک بیٹھ کر جب کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکو اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب قرات بیٹھ کر کرتے تو سجدہ رکو بھی بیٹھ کر کرتے اور جب فجر نکلتی تو دو رکت پڑھتے تھے